ڈیبیانگل سسکنی گرم ویمارک کے دور آئید اس دو دنشیئے کاریشالہ میں کل سے اپنوں کے شاہد میں لگاتا آپ کی بات سننے کا سرکار کی یوزناؤں کی جانگاری آپ تک پہنچانے میں دی اور اس میں سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی دیش کے پتہ میں دیا جانگی نیرے مودی جی آدھی آوانی کی برابری کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس کاریشالہ میں ہم نے دیکھا کہ ہماری لدھاکشے ناغالینڈ سے آندھرا سے تیلنگانہ سے کئرلا سے اور پنجاب سے بہنے اس کاریشالہ میں بھاگ لینے کے لیے آئی ہماری پاکی راجوں سے ہمارے بھائیوں نے بھی اس میں بھاگ لیا ہماری بھاگ کے سچی مہودی آجی بھاگ کے ہمارے سب ہی سہی ہوگی ادھکاری گھن اس کاریشالہ میں بھاگ لینے والے ہمارے سب ہی ساتھی گھن دو دن سے ہم لگاتا یہاں پر بیٹھ کر کل پراتے کال ساڑھے نو بجے سے یہ ہماری کاریشالہ پرارم اور میں نے دیکھا کہ ساڑھے نو یعنی ساڑھے نو پر یہ پرارم ہو گئی کبھل لنچ بریک اور ٹی بریک کے علاوہ پورا شمائے آپ نے اپنی اپنی اپسیتی کے ساتھ میں نہ کبھل اپنی فیجیکل روح سے اپسیتیاں پردش کر رہے بلکہ اس میں بھاگی داری جوڑتے ہوگے سبھی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پارٹیسپیٹ کی ہمارے سبھی پرتیب آگے ہونے راجوں سے آئے ہوئے ان راجوں میں چلائی جانے والی جو گدیبیدیاں ہیں ان گدیبیدیاں کی بھی جانکاری ہم کو بلی بہت سارے راجوں میں اتنے اچھے تریشتہ کاری کی جا رہے ہیں جو دوسرے راجوں کو سامنو سے جب ملنا نہیں ہو پاتا تو دوسرے راجوں کی جانکاری ایک راجے میں کیا کیا گدیبیدیاں چل رہی ہیں دیبیانگوں کے کلیان کے لیے ان کی کوشل بکاش کے لیے ان کی پینسن سکیم کے لیے ان کے سائے کوکرانوں کے بیتران سمبندی کائکم کے مدیم سے ان کو سوابنم بھی بناتے ہوگے ان کے روزدار کے جساب ہر راجی کے اپنے اپنے کچھ نئے نوچار کے کائکم کیے جا رہے ہیں یہاں پر جب راجوں کے دوارہ جانکاری دی جا رہے تھے اور اس سمائے ہر ایک کے اندر اس سائے کے ساتھ میں ان کو یہ لگتا تھا یہ جانکاری اگر دوسرے راجوں تک بھی پہنچے گی تو دوسرے راجوں کو بھی پیڑھنا ملتی ہے ان راجوں میں بھی جو کچھ اچھا ہو رہا ہے ان کو جو پرتی بھاگی دوسرے راج ہیں وہاں پر اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ایک چیز میں نے بہت اچھے دنگ سے جو میں نے نوٹ کی کہ ہم لوگ بہت سارے کائکموں میں جاتے رہتے ہیں بہت سارے ساماجی ایک رائے نیتے ہمارے منطرہ لے کے بھی کائکم ہوتے ہیں میرے منطری بننے کے بعد یہ بات کی سارے سالہ میں پہلی بار مجھے سامل ہونے کا احسر پرات اور میری منطرہ یہی تھی کہ آپ کی بات جہدہ سے جہدہ نکل کر آئے میں کم سے کم بولنا چاہتا تھا ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سارے راجوں سے ہمارے ادھکاری ہیں ان سب کی باتیں یہاں پر آئیں آپ کی باتوں میں سے بہت اچھے بندو بھی نکل کر ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے نوٹ بھی کیا اس سارے بندوں کے بارے پر شمکیا بھی ہم لوگ کریں گی لیکن آپ یہاں جب آئے تھے اور آنے کے بعد جب یہاں سے جائیں گے تو اپنے ساتھ ایک بہت سارا انہوں کا کھجانہ یہاں سے لے کر جائیں گے آپ نے جو کچھ بتایا اس سے ہم لوگوں بھی بہت سارے کچھ چیزیں اچھی لگیں ساسن کے دورہ کدر شرکار کے دورہ دیبیانگین سرسکتی کرن بیبار کے دورہ جو یوزنہیں چلائی جا گئی انہیں یوزنہوں کے بارے میں ویسیت رو سے یہاں پر جانکاری تھی گئی اب جب یہاں پر UDID کارٹ کے بارے میں پھر شغم میں بھارت ابھیان کے بارے میں دیبیانگین ادھکار ادینیم 2016 کے بارے میں یہ ساری جانکاری ہے جب آپ کو دی گئی تو کچھ راجوں میں میں نے بتایا میں نے جل سے دیکھا کہ پینسن اندرہ سے ہمارے مہن نے بتایا کہ پینسن بہت اچھی مدد دی جاتی ہے رائیستان میں کھلکوت کے پرتی جو ہے اس میں کافی بڑاوہ دیا جا رہا ہے پورتر بدی سے بہت سارے نوچائر کیے جان جا رہے ہیں ہر راج چاہے لگتا کی بات ہو ناغلین کی بات ہو پنجاب کی بات ہو کرلا کی بات ہو ہر راج کوئی نہ کوئی ایک اچھا کام وہاں پر کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو سماحیت کرتے ہوگے ہم اور آپ سبھی کو دیبیانگ جنوں کے چھیندر میں دیبیانگ ہمارے ادھگان ساتھ ہونے اس بات بکھا ہے کہ دیبیانگ جن دیا نہیں شایدہ وہ چاہتا ہے اس کو سامر سپان بنائے جائے اس کو سیوگ کیسے کر کے ہم اس کو سامر سپان بنائے شکتے ہیں اس کے اندر کا آتما بشواس کیسے ہم جاکریت کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایک دیبیانگ جن کا آتما بشواس جاکریت کر دیا تو وہ دیبیانگ جن کسی بھی سامانی بیکتی سے کم نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اپار چھمتا ہوتی ہیں آدھگی پردھان منتی جگت بار ہے اسی لئے ان کو دیبیانگ سبت سے سمبودن کیا گیا اور وہ دیبیانگ کا ارث ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیبیا پرتیبہ اس کے اندر چپی ہوئی ہے اس دیبی پرتیبہ کو اُبھار کر کے کیسے ہمارے دیبیانگ اس کو بھائی کو بہن کو کیسے اس کو آتما بشواس سے پریپورن شامن سبان بنا جائے تاکہ وہ اپنے لئے پریوار کے لئے سماج کے لئے اور دیش کے بکاس میں اپنا یوگدان دے سکے یہاں پر یہ بہت ساری کیونکہ ہم لوگ یہاں پر یوزنائے بناتے ہیں کیندر میں ہم لوگ یوزنائے بناتے ہیں ادھینیہ بھی بناتے ہیں ششکت بنانے کے لئے اس طرح کی کائل سالہوں کا آئیو جان ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ راجیوں کے کائلے بناتے ہیں کو اور بھی ششکت بنائے جائے اور آپ سب کے اندر وہ درد ہم نے دیکھا وہ پیڑا ہم نے دیکھی کہ آپ دیبیان جنوں کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تیرہ راجیوں سے ہمارے آئیکنگون نے اور ہمارے ادھیکاریوں نے اس کائلیہ سالہ میں بھاگ لیا اب دو دن ہم لوگ ساتھ میں رہے دیکھنا آپ جب جانے کے بعد کل آپ کو نشید روح سے یہاں کی یاد آئے گی کہ دو دن تک ہم لوگ وہاں پر رہے ایک پانیوار ایک واطمان کے شاد ہم لوگ رہے کتنا اچھا لگتا تک جب ایک ساتھ سب بیٹھنے کے بعد پھر وہاں پر چائے پینے کے لئے ایک ساتھ جاتے تھے بوجن کرنے کے لئے ایک ساتھ جاتے تھے اور وہاں پر جیتا ہے میڈم نے کہا کہ کچھ چیزوں کے چرچہ نے اپائی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جب وہاں پر بوجن کے لئے وہاں پر بیٹھتے تھے ٹیبل پر تو وہاں پر بھی کاریسالہ میں جو چرچائیں ہوئے ہیں ان چرچائوں کو میں نے وہاں پر بڑا جگہ پایا کہ جو آپس میں ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے شاد میں شیئر کرتے تھے ایشا ہونا چاہیے اس کو اور ایسا نوڑا جانا چاہیے یہ بتاتا ہے کہ کاریسالہ صحیح معنی میں بہت سارتھک دشا میں گئے اور مجھے تو میرا تو من میرا من خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاریسالہ ایک دن اور ہونا چاہیے تھی لیکن مجھے مجھے ابھی جانا ہے اور رات تھی کہ دو بجے مجھے پہنچنے کے بعد دو بجے مجھے ائرپورٹ جانا پھر سے کیونکہ یوکرین کے ودیاتی آرہے ہوں مجھے پھون آیا کہ آپ کو جو تین بجے فائٹ آنا ہے اس کے لئے دو بجے آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے چھاتھا کو ریشیب کرنے کے لئے اور اس لئے میں چل دی جاتا ہوں مطلب سو نہیں پاؤں گا مجھے پتہ ہے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل میں بوجھن کرنے کے لئے آپ لوگ گئے تو میں نے بوجھن نہیں کیا کبھل لشی پی اور آج بھی میں نے کبھل سریخن کا ہے کیونکہ سینے کبھل رہی ہے جلن ہو رہے تو کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں لیکن کسی طرح سے لسی پی کریا مطلب چھانچ لے کر یا جوز لے کر کیونکہ ہمیں آپ سب کے بیچ میں اپسیت رہ کر آپ سب کو سمجھنا ہے آپ کے راجوں کی یوزناؤں کو جیدہ سے جیدہ ہم کو جہرکاری لینا ہے اور میں میں اس لئے اپنے ادھگاریوں سے اپنے اسے اپنے ادھگاریوں سے اور سب ادھگاریوں سے کہہ رہا تھا بیٹ بیٹ میں کبھی کبھی جب ہمارے بیباگ کے لوگ گلتے تھے تو ہمارے وہ علی آور ٹینگے کہ ہمارے ہیں ان سے میں نے کہا میں نے کہا دیکھئے یہ کائنس حالہ ہماری ہے ہم اور آپ کی ہے تو اس میں ہم کو ہم کو کم بولنا ہے ہم کو سننا جادہ ہے جب ہم سنیں گے تو ہمارا جو پردی بھاگی آیا ہے اس کو جب یہ لگتا ہے کہ ہم نے منتری جی کے سامنے بیباگ کی سچے مہدیا جی کے سامنے ہم نے ہم اپنی بات رکھ دی اس کو من میں بڑا خوزی کا چھو ہوتا ہوتا اس کو لگتا ہے کہ میری بات کے اندر سرکار تک پہنچ گئی میں اپنی بات کو ٹھیک ڈنگ سے رکھ پایا نہیں تو اتنا موقع کاری سالہ کے اتریک تو کبھی مل نہیں پاتا کتنی دیر تک ہم اپنی بات رکھ سکیں مکرن جی بہت اچھے تتپرتہ کے شاہد میں ہمارے شندیب جی ہمارے شباز شرما جی ہمارے گزراتی بھائی کیمچو اور انہوں نے بہت اچھے ڈنسے پھر ہماری کیرلا کی بہن نے پنجاب کی بہنوں نے پھر ہماری اندرہ کی بہنجین میں نے دیکھا کہ کم شبتوں بہت نہیں تھی لیکن کم شبتوں میں اپنی بات میں بڑے بڑے اس میں رکھ دیتی ہمارے ناغ آئلینڈ اور لڈا کی بہنوں نے بھی انہوں نے اور ہمارے گوبہ سے مشتہ دائی جی آئے تھے درستی بادت تھے مجھے تو جب وہ جانے لگے میرے پاس آئے تو وہ اپنے اسمارٹ کے لے کر یہاں پر آئے تھے تو ان کے ساتھ جو تھے میں نے پوچھا بلے بھائی شاہ بھی درستی بادت ہیں تو وہ درستی بادت ہونے کے بعد بھی ہم کو کاریشالہ میں جانا ہے اس کاریشالہ میں جو چرچہ ہو رہی ہے اس چرچہ کو ہم کو لے کر آنا اور اپنی بات کاریشالہ کے مادنے سے پہنچانا ہماری ناغ آئلینڈ کی بہن ناغ آئلینڈ کی بہن مطبق وہ سوئے مطبق بلند بادوں کی بستیوں کو لے کر ہم کیا کریں گے بلند بادوں کی بستیوں کو لے کر ہم کیا کریں گے ہمیں ہماری جمید دو آسمہ کو لے کر کیا کریں گے بہت بہت آوار بہت بہت آمید